بسم اللہ الرحمن الرحیم جذبات، ہمدردی اور خووت یہ مسلمان کے بنیادی احساسات ہے قرآن کریم نے کہہ دے انہم المؤمنون اخوا کہ مسلمان آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے مسلمان کے لئے ہمدردی، نیک جذبات اور مصیبت میں کام آنا یہ مسلمان کے لئے ان جذبات کے لئے اسلام کا رشتہ ہی کافی ہے کوئی اور رشتہ ہونا ضروری نہیں لیکن رب نے اور بھی رشتے رکھے ہیں مثلا قرآن کریم نے کہہ دیا فَجْعَلْنَاهُ نَسَبًا وَصِحْرًا کہ ہم نے انسانوں کے لئے حسب و نسب اور مساہرت کے رشتے رکھے ہیں ایک جگہ قرآن کریم نے جہاں یہ بتلا دیا وہی انہم المؤمنون اخوا بھی بتلا دیا کہ کوئی اور رشتہ نہ ہو تو اسلامی بہت بڑا رشتہ ان کے لئے ہے اور پھر کچھ سماجی رشتے ہیں کچھ قومیت کے رشتے ہیں کچھ دوستان آئے اور سارے رشتوں کا ایک یہ تقاضہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار ایک جہتی ہو ہمدردی ہو گن اور خوشی میں شک کرتا ہے جیسا کہ اللہ میں اقوال نہیں کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور مسلمان کے بنیاری حقوق بھی ہیں کہ اس کے مرنے پر ہم اس کی جنازے کے پیر بھی کریں اور اس کے پسمانگان کے لئے سبر جمیل کی تلغین کریں ان سے تازیہ کریں لیکن اس تازیت میں ہم لوگوں کا جو طریقہ ایکار ہیں اس سے تازیت کا بنیاری مقصد بھی فوت اور پھر تازیت جہاں باعث سواب تھی وہیں باعث گناہ بنتی جا رہی ہے مثلا آج کر ہمارے ہم تازیت کا ایک طریقہ ایکار یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو مرے ہوئے پانچ سات مینے ہو گئے ہیں لیکن عید آتے ہی اس کے پسمانگان بھی سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں اور اس دن تازیت لینا شروع اور وہیں جو سماج کا فرد ہے چاہے وہ رشتہ ہو ان کا پڑوسی ہو وہ بھی اس دن ان کے ہاں اس سوگ میں شرکت کرنے کے لئے اور تازیت کرنے کے لئے چلا جاتا ہے تازیت کا بنیاری جو مقصد تھا وہ گم کو ہلکا کرنا تھا وہ ان کو سبر و جمیل کی تلقین کرنے تھی لیکن جب ہم عید ہی کے دن جاتے ہیں جو دن رب نے ان کے لئے خوشی کے اظہار کے لئے دیا تھا آپ رشتہ ردو اسلام نے فرما انہا لکل قوم عیدہ وہذا عیدونا تو عید کا دن رب نے خوشی کے اظہار کے لئے دیا ہوا ہے ایک جگہ فرما واما بنیامت رب کا فحادش رب نے بندے پر جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں صحت کی ایمان کی اور اسی طرح حیات کی مال و دولت کی رب ان نعمتوں کا اظہار تو ہر وقت چاہتے ہی چاہتے ہیں وہی رب نے یہ عیدہین رکھے تھے کہ اس میں انسان اجتماعی طور رب کی نعمتوں کا اظہار کرے چاہے وہ صدق فطر کی صورت میں ہو عیدہین کی نماز کی صورت میں ہو تقبیر تشریخ کی صورت میں ہو یا قربانی کی صورت میں ہو گویا ان عیدہین کا بنیادی مقصد بھی رب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا اور رب کی نعمتوں کا اظہار ہے خوشی کی صورت اور نعمت کے اظہار خوشی کی سرود سے ہی ہو سکتا ہے گم بنانے سے نہیں ہو سکتا ہے تو عید کا دن قطن تازیت کا دن نہیں اگر اس دن آپ اس دن سے پہلا یا اس دن آپ کے مجید کی وفاد نہ ہوئی تو عید کا دن رب نے خوشی کے لئے دیا ہوا ہے رب کی نعمتوں کے اظہار کے لئے دیا ہوا ہے تو اس دن کو سوگ سے بدلنا قطن اسلامی رسم میں اسلامی طریقہ نہیں ہے اور اس دن تازیت کرنا بھی قطن اسلامی طریقہ نہیں ہے تازیت صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تازیت وہی مسنون اور بہتر ہے جو صرف ایک مرتبہ اور مسنون تازیت بھی صرف تین دن ہی ہے بلا عذر کے تین دن سے زیادہ اسلامی طریقے کارنی تو ہم جو تازیت عید کے دن کرتے ہیں چھ سات مہینہ گزرنے کے بعد بھی تو یہ اسلامی طریقے کارنی بھلے آپ اس کو جذبات میں کریں ہم دردی میں کریں یہ کہہ کے کریں کہ ان کو اس کے سوائی آج پہلی عید ہیں لہذا دکھ ہے تو ہم بھی شرکت کر رہے ہیں تو بظاہر یہ رسم کے ابتداب جذبات میں کر رہے ہیں اور ہر بیدت کا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ ہر بیدت پہلے جذبات میں شروع ہوتی ہے جذبات کے بعد دیری دیرے شوق جذبات کے بعد وہ رسم بنتی ہے رسم بننے کے ساتھ اس کو لازمی اور فردین کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور ہمارے عید کے دن تازیت کے لئے جانا اور ان کا تازیت لینا اور سوگ منانا یہ کسی حد تک اب لازمی بنتا جا رہا ہے کہ نہ جانے پر آئی ماں کو بھی برا نہ جانے پر رشتہ داروں کو بھی برا اور وہ اگر اس دن خوشی کا اظہار کریں تو ان کو بھی برا سمجھا جاتا ہے گویا یہ اب لازمی بنتا جا رہا ہے اور بہت جلد اسے دین کا حصہ بھی سمجھا جانے لگے گا اور جس بھی کوئی نئی ایجاد اس کے اندری چیز پیدا ہو جائے کہ وہ لازمی بنتی جائے اور اسے دین کا حصہ سمجھا جانے لگے تو ابیداد حرام ہے تو یہ چیز انسان کو حرام تک پہنچائے گی بھلے ابھی وہ حالات نہ ہوں لیکن چونکہ پہنچنا وہی ہے تو صد باب یہی ہوگا کہ آپ اس کو یہی پر بند کریں شریعت میں اس کی بہت ساری نظیریں ملتی ہیں کہ فی نفسی وہ حرام نہیں لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے حرام کا سبب بنتے ہیں تو صد باب کے طور پر شریعت نے ان کو بھی منع کر دیا تو لہٰذا اس طریقے کار کے تازیت اسلامی تازیت نہیں ہے اسلامی طریقے کار نہیں ہے یہ اسلامی طریقے کے ساتھ کھلوار کرنا ہے تو اس طرح کی تازیت حلال بھی نہیں نہ کرنی جائز ہے نہ لینی جائز ہے آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لَا يَحِلُّ لِعِمْرَاتٍ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَانْ تُوحِدْ گم میں بدلنا بھی ہیں تو رب کی نعمت رب نے جو اجتماعی طور اپنے نعمتوں کا اظہار کا موقع دیا ہے خوشی کا موقع دیا ہے رب کی نعمت کی ناشکری کرنا ہے اور جو رب کی ناشکری کریں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ قرآنِ کریم نے کہا دیا کہ آپ شکر کریں اور جو شکر کرتا ہے رب اس کے نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو شکر نہ کر اس دن کو سوگ میں بدل دے تو ممکن ہے اس کے نحوست یہ ہو کہ ان کے ہیں پھر مئیتیں ہی زیادہ ہوں ان کا یہ ناشکری ہیں لہٰذا ناشکری کا نتیجہ یہی ہوگا ان سے نعمتیں چھن جائیں گی ان کے خاندان میں رب نے جو حیات رکھی ہیں جو صحت رکھی ہیں جو مال و دولت رکھی ہیں ممکن ہے اس ناشکری کیونہ پر وہ نعمتیں ان سے چھن جائیں دوسرا طریقہ ہے کہ آئیمہ کو جہاں کوئی وفات ہو جاتی ہیں اس موالے کے جو امام صاحب ہے اس پر لازمی قرار دیا جاتا ہے چار دن تک وہاں رکے رہنا اور عصال سواب کرنا پہلی چیز ہے کہ عصال سواب یہ تو مئیت کے وارشن کو خود کر لینی چاہیے خود ان کو اتنا پڑھ لینا چاہیے اور ابھی تک یہ سلسلہ تھا کہ ہر آدمی خود اتنا سیکھتا اور اپنے بچوں کو اتنا پڑھاتا جس سے وہ کم سے کم عصال سواب تو کر سکے لیکن اب ہم لوگ نے وہ دین کی جو اتنی سی بھی پڑھانے کا شوق تھا اس جذبے کو بھی ختم کر دیا اب ہم نے لازمی رکھا ہوا ایک شخص کو کہ وہ ہی آکی عصال سواب کر لے تو ہم نے اسی تک عصال سواب رکھا ہوا اور پھر جب ہم نے اس کو مجبور کیا چار دن تک بیٹھنے کے لئے جب اس کا وہ چونکہ اس کی تو مجید ہے نہیں تو ایسے میں اس کے لئے وہ جذبات اور ہمدردی ہو بھی نہیں ہو بھی نہیں ہو گی بھی نہیں وہ مجبورا وہاں ٹھیرا ہوا ہے تو ایسے میں اخلاص بھی نہیں ہوگا اس پڑھنے میں جب اخلاص نہیں ہو اس پڑھنے میں تو سواب کی امید بھی بہت کم ہی کرنے نہیں جائے تو یہ چیز بھی دوسری قابل غور ہے کہ ہم نے آئی ماں کے لئے چار دن تک وہاں رہنا لازمی قرار دیا حالکہ یہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے یہ تو ہماری بنائی ہوئے رسم ہے اور اب بھلے آپ میں اعتبار سے کر رہے ہوں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہم اس سالے سواب پر طریقہ نہیں جانتے ہیں لیکن یہ دیرے دیرے لازمی بنتا جا رہا ہے اور پھر اسے دین کا حصہ بھی بہت جلد سمجھا جائے گا تو یہ بھی بیدات کا سبب بن سکتا ہے حرام کا سبب بن سکتا ہے بلکہ بند چکا ہے اس سے بھی پرہیز کیا جائے آئی ماں کو لازمی مجبور نہ کیا جائے چار دن تک وہاں رہنے کے لئے آپ خود اس سالے سواب کریں نہیں ہوتا ہے آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھ لیں اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس سالے سواب کے اور آپ نے اور طریقے رکھیں جس کو صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں آپ مسجد کا کوئی کام کریں آپ جہاد کے وسائل پیدا کریں آپ مجاہدین کے گھرانوں کے لئے وظیفہ مقرر کریں آپ ان کے اخراجات کو برداشت کریں یہ تو بہت بڑا صدقے جاریہ آپ کے لئے اس سے بڑھ کر کہ اور کوئی صدقے جاریہ نہیں تو آپ اس طرح بھی اپنے مجید کا ایسالے سواب اور اس کا حق نبھا سکتے ہیں لیکن یہ کرنے کے وجہ آپ لازمی قرار دیتے ہیں کہ امام کو وہاں رکنے کے لئے تو جس سے ایسالے سواب کی امید ایک رسم اور ایک گناہ کا سبب بنتے جار ہے